تقدیر کی کھیل سے نراش نہیں ہوتے زندگی میں کبھی اداس نہیں ہوتے ہاتھوں کے لکی روپے یقین مت کرنا کیونکہ تقدیر تو ان کے بھی ہوتے ہیں جن کے ہاتھ نہیں ہوتے نمشکرائی ڈیڈی بیہار کے خاص کارکرم آیام میں آپ سبی کا بہت بہت سواگت ہے آپ کے ساتھ آپ کی ہوسٹ میں ہوں مسکان آج دیش اور پورے بیہار واسیوں کو آدمی نربھر بنانے کے لئے سرکار لگتار پریاس کر رہی ہے تاکہ یوجنائی بنا رہی ہے تاکہ ہمارے جو شرمک بھائی بہن ہیں مہلائیں ہیں یوہ ہیں وہ سب ہی ادیوگی بنیں انہیں روجکار ملیں آدمی نربھر بنیں اور اس کے لئے ہی انہیں سبسیڈی دی جا رہی ہے لون دیا جا رہا ہے نینے سکیم لکا لے جا رہا ہے تو درشکو آج کے اس کارکرم کا ہمارا وشہ ہے ادیوگی ایوہم شرمکو کے لئے سرکاری یوجنہ اور اسی پہ چرچہ کے لئے آج ہمارے ساتھ موجود ہے بہدی خاص مہمان امیش کمہ سنگھ ان کے بارے میں درشکو میں آپ کو بتا دوں کہ یہ پتنا ادیوگی ویبھاگ کے ریٹائر ڈپٹی ڈائریکٹر ہیں تو بہت بہت سواگت ہے سر آپ کا گندے بات سر جیسا کہ آج کا ہمارا وشہ ہے ادیوگ تو سب سے پہلے تو میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گی کہ ادیوگ کا مطلب کیا ہے اس کی پھریواشہ میں آپ سے جاننا چاہوں گی دیکھیں بہت سے سرحان سبدوں میں ہم کہیں اور سرحل سبدوں میں کہہ تو ادیوگ کا پھریواشہ ہے کسی بھی چیز کے سوروپ میں پھریوطن جدی ہم کر دیتے ہیں اس کا سوروپ بدل جاتا ہے تو ادیوگ آلاتا ہے جیسے کی اس کو ہم ایک جامپل سے سمجھ سکتے ہیں جیسے لکڑی ہے اس کو ہم بیبین طریقہ سے ٹولز کے مسین کے دوارہ یوز کر کے اس کو فرنیچر کے روپ میں شیف دے جاتے ہیں تو رہو میٹریل سے انڈسٹری ہو گیا اسی کو ہم انڈسٹری کرتے ہیں جیسے آپ دیکھیں گیا کہ پیگ آئیرن ہے انگوٹ ہے اس کو فرنیچر میں رولنگ میل میں اس کو چھڑے اسے نکالا جاتا ہے تو اس کے سوروپ کو چینج ہو گیا کسی بھی رو میٹریل کے سوروپ کو جدی ہم چینج کرتے ہیں that is called انڈسٹری اسی کو ہم دیوکاتے ہیں سرال بھار سامنے لیکن بھار سرکار کا ایم سمی ایک دوزار چھوک کے انترکت یہ نشید کیا گیا ہے کہ اس پروسس میں میکانیکل بھی ایوز ہو یا ٹولز ہو کرنے کا مطلب اس پروسس میں کوئی مسین کا یوز ہو یا کوئی ٹولز کیٹس کا بھی ہو تب ہی ہم اس کو انڈسٹری کی پریباسہ میں لیا سکتے ہیں اور مانتہ دیتے ہیں ساتھی سر یہ بھی آپ سے جاننا چاہوں گی جو لوگ ادیوگ لگانا چاہتے ہیں یا ادیوگ کی ستھاپت کرنا چاہتے ہیں تو انہیں کن کی چیزوں کا دھیان رکھنا چاہیے دیکھیں ادیوگ لگانے کے لیے کچھ چیز پر بہت دھیان دینا جلوری ہے امون ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ بہت لوگ آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم کو دیوگ لگانا ہے اور کہیں وہ دیوگ کیلئے پروسس شروع کرداتے ہیں نہیں ہم لوگ کو تین چار چیز کا دھیان رکھنا چاہتے ہیں پہلا کہ آسانی شروع میٹریل کہاں اپلاغ داؤ گا دوسرا کہ یہ روڈ کنیکٹیویٹی ہے کی نہیں ٹرانسپورٹ ایکٹیویٹی ہے کی نہیں تیسرا مارکٹ کے سو بیدھا ہو چو تھا ہم کو وہاں ایسے سکیلڈ ورکر بھی مل جائے جو ہمارے انڈسٹری میں اوپی ہوئی ہے تو ایسے جگہ چیدی ہم چھونتے ہیں تو ہم کو آسانی ہوتی ہے اوڈیوگا استھاپیت ہم کو آسانی سمحہ کر سکتے ہیں ہم کو سہولیت ملتا ہے جیسے ہم آپ کو بتاتے ہیں جیسے کوئی کپڑا اوڈیوگا بھی ٹیکسٹائل انڈسٹری لگانے جا رہے ہیں ٹیکسٹائل سے سمحہ دیکھیں کہ آپ کا باکہ ہو یا بھاگلپور ہو یا پٹہ میں سیگوڑی ہو وہاں جدی ہم کرتے ہیں تو اوش چھتر میں ہم کو ورکر سکیلڈ مل جائیں گے اس لیے آسانی ہوتی ہے اس لیے وہیں ہم کو دوگا ستھاپیت کرنا چاہیے جہاں یا دھار بستان چنہ ہے یا کنیکٹیویٹی ہو را میٹریل کو پلکتا ہو بجار ہو اسکلڈ ورکر ہو ملے تو ہم اس کو سرک کر سکتے ہیں جی سیر جیسے کہ ہم ادیو کی ستھاپنا کی بات کر رہے ہیں تو ساتھی جب ہم ادیو کی ستھاپیت کرتے ہیں تو اس میں کچھ کٹنایاں بھی انہیں فیس کرنا پڑتا ہوگا تو اس پر میں آپ کیا بتانا چاہیں گے دیکھیں ادیویٹیمی بننے کے لیے آدمی آتا ہے ادیویٹیمی بنتا ہے حوصلہ سے لیکن آپ دیکھے ہوئیے گا کہ کچھ لوگ جو ہے سو جنکاری کے عباو میں کٹھنائی فیس کرنے لگتے ہیں تو دیوگ لگانے پہلے سامسیاں یہ آتی ہے کہ سب سے پہلا ہے کہ ہم لینڈ کا چین کریں جیمین کہاں پر اسٹھاپیت کرنا چاہتے ہیں تو اس میں سامسیاں آتی ہیں ہم اگر کلچر رینڈ لیتے ہیں تو اس کو لینڈ کنورسن کرنا پڑتا ہے انڈسٹریل اسٹیٹ میں انڈسٹریل چھتر میں لیتے ہیں تو ہم کو آسانی سے وہاں لگ سکتا ہے دوسری بات ہم کو بیجلی کی سو بیدھا ہوا electricity connectivity جو ہے سو آسانی سے وہاں فیڈر ملیا ہے تو ہم جو ہے سو نہیں تو وہاں بہت دو لوگ ہم دیکھے ہیں آپ کو ہم بتاتے ہیں بیٹا میں ایک انڈسٹری تھا چاہلیس کلیمیٹر دور اس کا انڈسٹری تھا تو وہاں فیڈر بہت دور تھا وہ اس کو وہاں سے بہت ٹریپ ہوتے تھا اور انڈسٹری نتیجہ بائی بائی ٹھے گیا سماسیا کا سمدھان اس کا نہیں ہوا انت میں اس کو جو ہے سو اپنا فیڈر اپنا لائن وہاں سے لے جانا پڑا تب جا کے اس سماسیا سمدھان ہوئا تو بیجلی کی سماسیا دیکھیں گے connectivity ہو road کا ہو سماسیا آدمی فیس کرتا ہے اور دوسری بات ہے کہ راو میٹریل بھی جہاں ہو پلاو دھو جہاں آسانی سے آجا سکے یہ سماسیا پہلے آدمی سوچتا ہے انڈسٹری لگا لیتا ہے لیکن بعد میں فیس کرتا ہے کہ بھائی ہم کو road میٹریل مانس بہت دور سے کچھا مال مانگانا پڑا رہا ہے ہم کو transportation cost اتنا ہائی ہو جا رہا ہے کہ یہ میرا جو ہے سو rate جو ہے سو market میں ہم compete نہیں کر پاتے ہیں یہ سب چیزوں کا دھیان دوسری بات ہے کہ loan سب سے پہلے اس میں loan مہل لینا ہے bank کا بھی دیکھنا ہے کہ کون سا bank ہم کو easy loan process کر دے گا جسے ہم اپنا اوڈیوگا ثابت کرنا مقصد ہے یہ سماسیا ہوتی ہے جیسے رین کی سماسیا ہو بجلی کی سماسیا ہو اس تھان کی پلیس کی سماسیا ہو اس سب سماسیا دوسری بات ہے کہ NOC بہت سے department سے NOC لینا پڑتا ہے اس کی بھی جنکاری جائی ہے اوڈیوگ بیبھا کے بیو سائٹ پر اس کی جنکاری دی گئی ہے جدی اس کی سمجھ میں جنکاری نہیں ہوتا ہے تو دوسری بات ہے تو آپ کو NOC پرابت کرنے میں دیکھت ہوتی ہے اوڈیوگ بیبھاگ اس کے لیے سہتہ کرتا ہے آپ کو سارا چیز سوڑھا اپلوٹ کراتا ہے اور NOC پرابت کرنے کے بارے میں سمجھنا جب نہیں تو پھر آگے چل کے کٹھنائی پیدا ہوتی ہے آپ نے ہمیں کٹھنائیوں کے بارے میں بتائے گا جو بھی ہمارے ادھیامی فیس کرتے ہیں ساتھی تو ہماری جو سرکار ہیں کون کون سی سوڑھا ہے جو پردان کرا رہی ہیں دیکھیں سرکار جو ہے سو بیہار میں انبیس انبیسمنٹ آئے اندسٹری لگے بہت سی پولیسیاں لائی ہیں اور لائی لائی ہم کو آپ تھوڑا سا پیسے جانا پڑے گا اس میں اس سے بیہار میں برطمان سرکار جو 2005 میں آئی اس کے بعد اندسٹری کا نیویس کا محول ہوا کہ ادیوگ لگے اس کے بعد اندسٹری پولیسی 2006 2011 آئی اور فوڈ پرسیسنگ پولیسی بھی آئی جس میں بہت سارے ادیوگ استھاپیت ہوئے بھی فوڈ پروسیس سیکٹر میں لگے بہت سے فوڈ پروسیس اندسٹری لگی بہت سے اندسٹری لگے اسی 2011 پولیسی کا نتیجہ ہوا کہ لگ بھگ 6 اور 2011 پولیسی کا 8000 کروڑ کا انفیس بیہار میں پرابت ہوئا اور روزگار بھی حساب سے پرابت ہوئا اس کے دوہزار سولہ پولیسی بھی آئی ہے جس کے تحت اب تک 7000 665 پرستاو پرابت ہوئے جس میں 4000 کروڑ کا نیویس جو ہے جس میں 13000 لوگ کو روزگار مل چکا ہے اور چار سے اکائیا اسٹھاپی بیبین سیکٹر میں ہو چکی ہے روزگار کا سریجن ہوا ہے دوہ بھی اسٹھاپیت ہوا ہے اور انڈسٹری کا محول بھی بنا ہے انفیسٹمنٹ خب کی بھی تیاری ہونے جا رہی ہے بیہر میں محول تو بنا ہے تو سر ساتھی یہ بھی جانا چاہوں گی جو ہمیں ہمارے لگو دیوگ ہمارے سماج کا کرید ہے ہمارے سماج کے لوگوں کو آگے بڑھنے میں بہت بڑا ان کے لئے سادھن ہے تو اس بدلتے پریویش میں آپ ہمارے سرکار کے یوجنا ہے اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں دیکھئے بیہار کے اتھان میں کہیے بہار سرکار کے ایکنومی جگدان کہیے سکش میں لگوں مدھیام ادیوگوں کا بہت بڑا ستھان ہے چھوٹے چھوٹے ادیوگوں کا حالانکہ دو برسوں سے ہم لوگ دیکھ رہا ہے کہ کو ویڈ کال میں کچھ انڈسٹری بند بھی ہوئی لیکن پونہ ریبائی ہو رہی سرکار نے اس کے لئے خاص کر کہیں بیہار میں مانی مکھ منتری جی کے نیرتی میں ادیوگ بیوہاگ آگے بڑھ رہا ہے بہت سے پولیس اس میں لائی گیا ہے چھوٹے چھوٹے روزگار اس میں سریجن ہو بہت کے لئے آپ کو بہت سب دی گئی ہے بہت سے ریایت دی گئی ہے جسے کوئی ادیوگ لگانا چاہتا ہے تو اس کو 10 سے 12 % جو بیاج لگتا تھا پورا ماپ کیا جائے گا اس کو reimbursement ہو جائے گا electricity maپ کی جا رہی ہے GST جد لگے گا جسے کو reimbursement کیا جا رہا ہے جد کوئی land پرچیز کرتا ہے تو conversion بینا کرائے ہوئے انڈسٹری میں کوئی لاب نہیں ملے گا تو conversion charge بیہار سرکار دے رہی ہے ساری سردائیں بیہار سرکار دے رہی ہیں چھوٹے چھوٹے ادیمیوں کو اور ادیمی چھوٹے 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 بڑے سردائیں سب کو اس میں لاب مل رہا ہے بیہار میں سب سے اچھی policy بیہار investment policy جو ہے سر ہم نے سرکار کی یوجناؤں کے بارے میں بات کر رہے ہیں ساتھی ہمارے سرکار ہے جو مہیلاؤں اور یواؤں کو روزگار دینے کے لیے اپنا ادیوگ لگانے کے لیے جو لون دے رہے ہیں تو اس کے process کے بارے میں آپ ہمارے درشکوں کو کیا بتائیں گے یہ بہت بڑا اچھا کوشن ہے آپ کا ابھی کے سمیں میں جو ہے آپ کا دھیانہ کریشت کرائی ہے اس کے لیے بہت بہت دھنے واد ادیوگ بیہار کے انسوشت جاتی جن جاتی لوگوں کو دس لاک روپیے تک چھوٹے چھوٹے ادیوگ لگانے کے لیے رین دیا گیا بیاج موکت رین جس کو بولتے ہے اس میں پانچ لاک روپیہ انودان ملتا ہے اور پانچ لاک روپیہ بینا بیاج کا لون ملتا جو دس سال میں بیاج لاغ اٹھا ہم دیکھ رہے ہیں کہ بہت سے اس کی جن جب سفل ہونے لگی سفل ہوئی تو بیہار سرکار ادیوگ بیاج نے محلاؤں کے لیے بھی اس کو لاغو کر دیا اور جواں کے لیے بھی لاغو کر دیا ہے آپ دیکھیا کہ ہر بر کے جواں لوگوں کو بھی دس لاک روپیہ ملے لاغو کر دیگا آپ ہمارے مطلب age limitation کے بارے میں بتائیں گے اس میں minimum 18 بار maximum 50 بس کی آئیو کے لوگ اس میں لاغو اٹھا سکتے ہیں یووہ لاغو جواں لوگ بھی منم 18 maximum 50 میں لاغو اٹھا سکتے ہیں جواں لوگ کو ہے اس میں 1% ان کو جواں سو دینا پڑا لیکن دس سال میں ان کو ارین چکا دینا یہ بہت بڑا اوسر پردان کیا گیا ہے اس کا لاغ جلوم اٹھا ہیں پورے بیہار میں سب جلوم اچھے ڈھنگ سے لاغو کی گئی ہے سرکار اس کو سمیہ سمیہ منیٹرنگ بھی کر رہی جواں کو ہم دیکھ رہے بہت پہلے بینکوں میں بہت لوگ دوڑ لگ آتے تھے بہت لوگ جوا کہ دوسر سب دوں جاتا تھی لون نہیں ملتا تھا خاص کر اس تی اس کو دیکھتے ہوئے دیو بھائی نے جو جنال لاغو کی سب سے سکر اچھے پہلو یہ رہا کہ لوگ کو روزگار ملا اور یہ لوگ روزگار سے لوگ کو اپنے اپنے جیو کے چلانے کا سادہ اپلا دھنگ سے بہت لوگ کام کر رہے ہیں جی سب جیسا ہم سب جانتے ہیں آزادی 75 ورش کارٹ پر آج پورا دیش آزادی امرت مہت سب منا رہا ہے اس کے لئے بھارت بہتر بھارت بنانے کے لئے دیوگ بھبھاگ کیا یوگدان ہے شرمکوں کے لئے کیا کچھ نیتیا بنی ہے اس کے بارے میں بتائیں گے دیکھیں آزادی کام لوگ 15 برس پندر اگست کو پورا کرنے جا رہا ہے آمنیت مہت سب ہر جگہ منائے جا رہا رہا دیکھ رہا ہیں دیش ور بیدیش میں جائے گا اس میں سب سے بڑی بات ہے کہ پردھان کیا گیا ہے اس کے بعد اس میں جو بھی پرتی امپلائی جو ہے اس میں کوش انودان دینے کی ریایت کی گھوسنیا کی گئی ہے اس کے علام میں اس میں پلگ ان پلے دیکھے ہوئے گا چھوٹے چھوٹے سیڈ بنائے جائیں گے لیدر کا مجھا پورم ہو رہا ہے کوئی ادھیمی اس کلڈ ورکر سے وہاں آئے گا اپنا کام کرے گا اپنا لیدر سے سماند دیت اور اپنا کام کر 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 پروڈکٹ بنائے سرمکو کے لیے بہت بڑا پریوگ ہے اور جو سکلڈ ورکر ہیں جو باہر سے آئے ہوئے ہیں اور اس کے لیے آنے والے ہیں آ کے اپنا یہاں پولیسی کا لاب اٹھائیں گے اور یہاں ادھیمی ستھاپیت کریں گے اور ہمارے ورکر کو لاب دیں گے سار ساتھ یہ بھی جاننا چاہوں گی جو ہمارے چھوٹے ادھیمی ہیں ان کے ساتھ ساتھ جو ہمارے نچلے طبقے کے جو لوگ ہیں ان کو مین سٹیم میں لانے کے لیے سرکار کی کیا پہل ہے اس کے بارے میں آپ کیا بولی سرکار دیکھئے سمیں سے بہت جاگرکتا اویان چلاتی ہے دیکھے کہ سمینار کرتے ہیں اس کے علاوے ہماری بیو سائٹ کھلا ہوا ہے اوڈیوگ سمباد ہے جس پر جا کے آپ دیکھ سکتے ہیں کون کون سی جنائے ہیں اس کے علاوے اوڈیوگ میتر ہے جس میں جا کے آپ سمجھ سکتے ہیں کہ ہم کون 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 سکتے ہمارے لائق اس سوجھاو دیے جائیں گے اس کے علاوے آپ کو کال سینٹر بھی ہے وہاں بھی پوچھ سکتے ہیں اند پرکار کے سوویدائیں سرکار جوہ سوڈی ہیں جس کے تحت آپ لوگ جوڑ سکتے ہیں جوڑ ساتھ ہی اپنا سورجگار کر سکتے ہیں اپنے آپ کو جوڑ سکتے سرکار سوویدائیں دے رہی ہے اور بیہار بہت آگے بڑھ رہا ہے اس میں ہم لاب اٹھا سکتے ہیں میرا یہ انہروض ہے کہ زیادہ سے زیادے لوگ آگے بڑھیں اور اس جوڑنا کا لاب لیں تاک نیو جیت ہو سکتے بیہار میں بیوز یاری بیکاری کی کمی ہو بڑا اچھا ہے بیہار کرسی پدھان راج ہے تو یہاں ابھی بھی پھوڈ پروسیسنگ سیکٹر میں بہت بڑا اسکوپ ہے اور اس چھتر میں سرکار سب پولیسی بنائی ہوئی ہے اور اس میں بیسیس ریایتی دے رہی ہے پھوڈ پروسیسنگ سیکٹر اب دیکھیں اتھنال پولیسی آئی اتھنال میں سترہ جو ہے سو میں کائیوں کو بھار سرکار نے مانی تر دی ہے جو میز اور اب گہوں اتیادی سب سے جو ہے آپ کا اتھنال کا اتھنال ہوگا تو پھوڈ پروسیسنگ ادھارت کے ہاں بہت اسکوپ ہے دوسرا ٹیکسٹائل لیدر اور چھتر میں بیہار میں سکوپ ہے بیہار انڈسٹری ایری 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 بیار جس کو بولتے ہیں اس میں لین بھی جتنے سگر مل سے پہلے سگر مل کے جتنے بھی بند ہوئے ہیں ان کے سب جمین کو لین بیار کو دیا گیا ہے اس تھاپیت کر رہے آپ آپ دیکھئے گا کہ ITC بہت بڑا انڈسٹری اسٹھاپیت کر رہی ہے اس کے علاوے آپ کا پیر سی بھی اسٹھاپیت کر رہی ہے بڑے انڈسٹری بھی آ رہی ہے اور اس سہیتار اس چیز سرکار کلوب کر آئی ہے تو ہم دیکھ رہے کہ انڈسٹمنٹ کا ایک محول جو بنا تھا وہ آگے بڑھ رہا ہے سر آپ نے کرشی ویبھاگ کی ابھی بات کی تو ایسا دیکھا جاتا ہے کہ ہمارے بھارت میں کرشی ویبھاگ اور سیوہ ویبھاگ میں تو وکاس ہوا ہے لیکن جب بات ہم ادیوگ ویبھاگ ہی کرے تو اس میں اتنا وکاس نہیں ہوا کرشی ویبھاگ مل کر ایک پلان بنایا ہے کرشی ویبھاگ ایک نیتی نکالی ہے کرشی پر آدھارت جو بھی ادیوگ ستھاپیت کریں گے ان کو بھی سوویدھائیں دی جائے گی اور ان کو بھی سبسیڈی ریایت اتیادی جو اناؤنس کیا گیا ہے اور جو بھی فسل ہے اس کا پروسیسنگ کا کر انڈسٹری میں کنفرٹ کر اس کے پاد کا مل اچھا ملے اس کے لئے ادیوگ بھاگ اور کرسی بھاگ میل کر ساہج کر رہا ہے جی آسر یہ بھی جانا چاہوں گے جو ادیوگ چھتر کے جو ہمارے شرامک بھائی بہنے تو ان کے زمین کے آونٹین کیا کرنا ہوتا ہے بیہار انڈسٹری ایری 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 بیار جی گاندھی میدان ایری 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 سی جیلوں میں زمین انڈسٹری ایری ایکوائر آدھارپور سرانچنہ روڈ بجلی پانی سب چیز ملا ہوا ایک بانڈری کرتا اس میں جو بھی ادیام اپنا ستھاپیت کرنا چاہتے ہیں لینڈ کے لیے اس میں آن لائن کر سکتے ہیں بیار ڈیار میں جیمین آونٹین مل جائے گا کمیٹی ہوتی ہے جیمین آونٹین کرتی ہے آونٹین ہونے کے ساتھ ہی ساری شبھدھائیں دے دی جاتی ہے سب سیدی سیلے ساری چیز سوچنا نہیں تو بیہار میں دربھانگا ہوا مجفرپور ہوا پٹنا ہوا اور بھاگل ہوا چار جون پہلے ہے اسی جون میں انڈسٹریل ایریا بھٹا ہوا ہے ہر جیلے میں جیمین اپلابد ہے انڈسٹریل ایریا کا سرکار کی جیمین ہے انڈسٹریل ایریا جیس میں ہم ادیوگ آسانی ستھاپیت کر سکتے سرمی کو ہو اچھا ہے آپ کا ادیمی ہو جو جانا چاہے وہاں آپ جا سکتے ہیں اور جا کے اپنا جیمین آنٹن کرا کر ادیوگ جس کو جیمین باہر نہیں مل رہا ہے وہ بھی آدم جا سکتے سر ساتھی یہ بھی جانا جاؤں گی بدلتے پریویش میں انڈرس لائزیشن کے یوگ میں یہ جو ہمارے چھوٹے ادیمی ہیں ان کو بچائے رکھنا اور ان کو پروچساہیت کرنا کتنا ضروری ہے آج چھوٹے ادیمی پروچساہیت کرنا بہت ضروری ہے نہیں تو ان کو پروچساہیت نہیں کیا جائے گا تو دھیرے دھیرے ان کا بکاس رکھ سکتا ہے اس میں روزگار گھٹا ہو سکتا ہے تو سرکار اس کے لیے چھوٹے چھوٹے روزگار سریجیت ہو آئے دن سکیل کلسٹر جو جنا سٹارٹ کر ہر جیلے میں کی ہے کی اس سے لوگوں کو سرمی کو جوڑا جائے سکے جو اس کے لیے اور چھوٹے چھوٹے اُردیو اس سے سیکھ کر آپ اپنا الگ سے اس تحبیت کریں اور اپنا روزگار کا اس میں سریجن ہو گئی سر یہ دیکھا جاتا ہے کہ سرکار یوجنا تو بنا دیتے ہیں نیتیا بنا دیتے ہیں لیکن لوگوں میں لوگوں کے یوجنا وں کے بار میں پتا نہیں ہوتا ان کو جاگرپتہ ہر وقتی میں جاگرپتہ کتنا ضروری ہر وقتی کے لیے ان ایموں کو جاننے کے لیے دیکھیں آج کل کا تو ایٹی جو ہو گیا ہے اور گاؤں سے لے کے اور دیہات تک ہر جگہ جو ہے آدمی جو الیکٹرونک میڈیا سے جو ڑے ہوئے ہے پرشار مادیا میں بہت بڑا لیکن ہم لوگ پریاس کرنا چاہیے سرکار کی نیتی اس کو ادھیان کریں ادھیان کرنے کے بعد اس کا لاب اٹھائیں اور کہیں کوئی کٹھنائی ہو بے ہیچک اس کے سماندھ میں آکے سرکار ملے اور اپنی سمسیہ کو رکھے ہیں اور اس کو دور کرنے کے لئے وہاں پت ادھیکاری ہیں وہاں پی امی ہے سارا لوگ ہیں اور وہاں کے کٹھنائی کو دور کرتے ہیں اور اپنا بروزگار شروع کر سکتے ہیں اس سے ہوگا کہ بروزگاری بھی دور ہوگی اور جاگ رکھتا اپنا انڈسٹری کا بھی دیکھتے ہیں چھوٹے چھوٹے دیمی جو مالے سپوچ کیجئے کہ اپنا دکان نہیں کھل سکتے ہیں جی ان کو نہیں کھل سکتے اپنا سامان کہاں بیچیں گے تو ان کے لئے دلی ہارٹ ہے تو اسی پرکار کا یہاں بھی ہارٹ کی بھی بیوستہ ہنڈلوم ہارٹ کی بیوستہ جو بیار میں ہو گئی ہے اور یہاں بھی ان لوگ آکے اپنا سامان بیش سکتے ہیں اور انٹرنشنل ٹیٹ پیر میں ان لوگ سٹال آونٹن کیا آتا اور اپنے سامان کو بکری کرتے ہیں اور باہر سے بھی ان کو order ملتا ہم تو ایک بار دیکھیں ہم انٹرنشنل ٹیٹ پیر کے پیولین ڈائیکٹر رہ چکے ہیں ایک مہیلا کو جو میتھلا پینٹنگ کی ساڑی تھی اس کو جو بھی لائی تھی ایک بیپاری نے آکر خرید لیا اور اس کو پانچ لاکھ order دیا بہت خوس ہو گئی پانچ لاکھ اوڈر خوس ہو گئی پولی اتیادی لگا کر بھی ہم لوگ سو دیو بباق ساہت تا پردان کرتی ہمارے پاس وقت کی پاوندی ہے تو آپ جاتے جاتے ہمارے درشکو کو کیا سندیش دینا چاہیں گے ہم یہی سندیش تہیں کہ آئیے جوڑیے دیوگ سے جوڑیے سورو زگار کیجئے اور اپنے پیروں پر کھڑا ہوئی اور بیہار کو آگے بڑھائی دیش کو آگے بڑھائی دنیو سر آپ بہت شکریہ ہمارے سار جننے کے لئے اور تمام جانکاری دینے دنیو 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 ہمارے پاس یوجنائی ہیں نیتیاں ہیں لیکن جاگرکتا کی تھوڑی کمی ہے تو اگر آپ چیزوں کو جانیں گے تو آپ کو سمجھ آئے گا کہ ہمارے پاس بہت سی سکیم ہے جہاں بھی آپ بھی ہے جو ایک ادیو آج کے لئے اتنا ہی ملنگے اکلی آنچ میں ایک نئے وشائی کے ساتھ ایک نئے وشائی شگی کے ساتھ تو تب تک دیجئے مسکان کو اجازت اور دیکھتے رہی آپ کا اپنا ڈی ڈی بی ہار